جو لوگ پراتھنا کرتے ہیں کئی بار ان کے کھرنے بھی سمسیائیں آ جاتی ہیں یہ کارن کی ہے کریں کسی کے آنے سے اور کسی کے جانے سے کریں کہ سمسیائیں آتی ہیں کریں لیکن کسی کے آنے سے اور کسی کے جانے سے کریں آسیش آنے والی ہے چار چار ہالیلویہ میں دیکھ رہا تھا ایک جوڑے کو دیکھ رہا تھا وہ فوٹوگرافر کے پاس گئے اور فوٹوگرافر نے کہا آپ دونوں پتی پتنی ایسے ایک دوسرے کو دیکھو اور مسکرہ کر فوٹوگرافر سمسیائیں آلیلویہ اور وہ دونوں پتی پتنی ایسے ایک دوسرے کو دیکھ رہے لیکن اس فوٹو کو کافی دیر میں نے بھی دیکھا اس کی دکان میں لگی ہوئی تھی میں نے کافی دیر دیکھا میں نے دونوں میں نوٹ کیا کس کے آنے سے بھی پتی آئی ہے اور کس کے آنے سے آسیش آئی ہے بلہ ہالیلویہ ہالیلوئیہ 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 اپنے لیول کو بڑھانا ہے کہ نہیں کہتا ہے کہ کارن یہ کہتا ہے کہ کسی کے آنے سے اور کسی کے جانے سے بھی پتی آتی ہے کئی بار کئی بار بھائی صاحب پاسٹر کے کارن بھی بھی پتی آ جاتی ہے اوہ اوڑی بابا کیا کہ دیا پاسٹر جی آپ نے ہاں بھائی صاحب بیلت نہیں بول رہا ہوں کئی بار ایسے ہی کسی کے سر پہ ہاتھ رکھواتے ہیں پریر کڑاتے ہیں آج ہو جی پراتل کر دو ہے نا ایسے ہی نہیں کسی سے پریر کرا لینی چھائیے پہلے جات لینا چھائیے حالیلویہ حالیلویہ سمجھنے کے نہیں وشواسوں کے کارن بھی کئی بار ہماری کارن بھی ہماری پتنی ہمارے بچوں کے کارن بھی کئی بار آشی ہماری کسی سے رکھ جاتی ہیں سمجھ سے آیا جاتی ہیں سمجھ رہے ہیں بائی بیل بولتی ہے کہ کئی بار بھی پتی کا کارن آپ کا پتی ہو سکتا ہے آپ کی پتنی آپ کے بچے آپ کے پریبار کے لوگ ہو سکتے ہیں کئی بار کیوں کہتا ہے کیونکہ جو خدا میں آپ کو مشن دیا ہے آپ کا ایک مشن ہے کتاب کا ایک تارگٹ ہے جب آپ اس مشن سے ہٹتے ہیں تو اسی سمیں پروپلمز مچاتے ہیں مشن ملایا ہمیں کرا صبح اٹھ کر پاتھ نہ کرنا ہے کہ پربو نے کیوں بلایا آپ کو کیوں بلایا ہے پربو میں اس لیے بلایا ہے سیو کئی کے اندر اس لیے بلایا ہے اس نے وشواشیوں کو سوارد میں جانے کے لیے کہتا کہ وہ ان کا ایک مشن ہوگا کہتا اگر وہ پاپیوں کو بچائیں گے کہتا میں ان کو سوارد لے کر جاؤں گا اشو مرسی کے نام میں آپ کو ایک مشن ملا ہے کہ آپ کو سو سمچار سوزانا ہے آپ کو گواہی دینی ہے آپ کو پراتھنایاں کرنی ہے کہ بہت بار ہم لوگ جب پراتھنا نہیں کرتے تو ہم اپنے گھروں میں اپنے بزنس میں اپنے آشیشوں میں وپتی کو دیکھتے ہیں بہت بار اور کئی بار جو لوگ پراتھنا زیادہ کرتے ہیں ان کے بیچ میں شیطان گز جاتا ہے ایسے ہی لوگوں کو لے کر آتا ہے اس لئے پربو بولتا ہے تمہارے بیچ میں جھوٹے بہوشکتہ اٹھ کھڑے ہوں گے اس لئے وہ بولتا ہے کہتا ہے کہ جھوٹے کہتا ہے کہ پرچارک کھڑے ہوں گے کہتا ہے اس لئے جھوٹتا وشوانسی بھی آسکتا ہے آپ کے بیچ میں کہتا ہے کوئی رشتہ دار بھی آپ کا آسکتا ہے کہ میں مسیح میں ہوں لیکن میں کیا کر آؤں میں پربو کو جانتا ہوں میں پربو کو مانتا ہوں لیکن پرمیشور چھوڑنے کے لئے نہیں گرہ کسی کو لیکن وہ ساف کرنے کے لئے گرہ Matter کہ اگر آج آپ کی آتما میں کتا کہیں کوڑ لگاو ہے کہیں جنگ لگاو ہے آپ کی آشیشوں میں آج میں آپ کی آسیسوں سے جنگ اتروا کر جاؤں گا چارچیشو بسی کے نام میں یہ یونہ نام کا بیقتی ہے بڑی پراتھنائیں کرتا ہے پرمیشور نے اس کو ایک آدیش دیا ایک مشن دیا پرمیشور نے کہا ہے تجھے میرے مشن کو میرے ٹارگیٹ کو پورا کرنا ہے کہتا ہے ننینوے کے لوگوں کو جا کر پرچار کرنا ہے بھائی شواری کرنا ہے کہ اگر تم پر ستاب کرتے ہو تو کہتا ہے کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا آج لیکن یہ اپنے مشن سے چوک گیا اور اسی سمیس نے کیا کیا کیوں چوک گیا کیونکہ یہ ننینوے کے لوگوں کو پسند نہیں کرتا تھا آج بہت سارے لوگ اوپر سے آپ کے پاس آتے ہیں لیکن بڑوتری نہیں چاہتے ارشا کرتا تھا یہ اگر آپ کے ساتھ اگر آپ کا پریوار کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑیں اٹھ رہے بیٹھ رہے لیکن بہت بار ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم ارشا کرتے ہیں بہت بار ہمارے پاس ایسے لوگ آتے ہیں کہ پڑوسی آتے ہیں دونوں ایک ساتھ چرچائیں گے اور دونوں اگروں سارے کے لیے پراتھنا کریں گے لیکن جب اس کے لیے پراتھنا کرنے کے لیے باری آئے گی کہ تیرے لڑکا کہ باہر جا رہا ہے ویدیش جا رہا ہے تو اس سمیہ وہ پراتھنا نہیں کرے گی وہ اچھے سے پراتھنا نہیں کرے گی کیونکہ اس کے اندر ارشا بھری ہوگی مطلب اندر سے ارشا بھری ہوئی تھی یونا یہ کر رہا تھا پر میچور کے مشل سے چھوک گیا ہے بہت بار ہمارے گھر میں آسی سے کیوں رک جاتی ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا بھیقتی جھڑا ہوئے اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا بھیقتی ایسا نوکر ایسا رشتے دار ایسا کوئی پریوار کا بندہ جھڑا ہوئے کہ جو آپ سے ایرشا کرتا ہے آپ کی بڑوتری کبھی نہیں ہوگی ابراہم کی بڑوتری جب تک نہیں ہوئی جب تک لوت اسے الگ نہیں ہوا میں کیا کر رہا ہوں کہ اگر آج بھی پتی آئی ہے تو لیکن آپ کو پہچاننے کی دورت ہے لیکن یہ کیا کر رہا تھا یہ بھان کر کہتا ہے دوسرے دیش میں جا رہا تھا کہ میں ٹائم پاس کرتا ہوں اس کو پرمیشور نے ایک مشن کی تحت رکھا کہ یونہ کو میں نے اس لیے پیدا کیا ہے میں نے اس لیے بنائے کہ پرانتھنا کرے گا کہ بھوشمانی کرے گا یہ لوگوں کو میرا سندیج دیا کرے گا اور لوگوں کو پاپ کرنے سے بچایا کرے گا ان کو چتاونی دیا کرے گا لیکن یہ کیا کر رہا ہے ان کو بچانے کی وجہے یہ کیا کر رہا ہے نفرت کر رہا ہے نفرت کر کے عیشہ کر کے دور چلا گیا بچانے کی وجہے ایک سمندر میں جا کر ایک ناو جاری تھی اور اس میں جا کر بیٹھ گیا اور جیسے ہی بیٹھا وہاں پر کیا ہو گیا ناو میں جیسے ہی بیٹھا دفان آ گیا اور وہ ناؤ والے کیا بول رہے ہیں ناؤ والے بول رہے ہیں ارہے پادری صاحب ہمارے لیے دعا کرو کہ ہمارا دفان رک جائے ہماری ناؤ پادی میں گرنے سے بچ جائے لیکن کیا کر رہے ہیں جب اس کو ارے کر رہے ہیں اسے جیسے اس کو دعا کرنے کے لیے بولا دفان تو مٹھے ہور آگیا یہ کیا کارنے وہ ٹڑ گے کہ اس کو دعا کرنے کے لیے بولا اپنے دیتا سے پراتھڑ کر ارے اپنے بھگوان سے پراتھنے کر یہ کیا کہتا ہے دفان تو بڑھتا جا رہا ہے کہتا ہے یہ کیا قرآن ہے اور انہوں نے کہا کہتا ہے کہ چٹھی ڈال کر دیکھو انہوں نے چٹھی ڈالی چٹھی ڈالی یحوہ کے نام سے بیبے میں لکھا چٹھی ڈالی تو جاتی ہے لیکن نکلتی وہ یحوہ کی اور سے ہے بھولا حالیلویہ اور جب چٹھی ڈالی ارے یہ کیا کہ اس کے نام پر نکلی پاسٹر کے نام پر نکلی ہے ارے یونا کے نام پر نکلائی ہے چٹھی کیوں اسی سمیں حیران ہو گئے لوگ حیران ہو گئے کہتے ہیں ارے پاسٹر کے قارن بھی ہماری جہاج میں بھی پتی آئیے اور اسی سمیں ٹینشن میں آگے کرے آرے آسا کیا قارن ہے کیوں 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 کی سو رہا ہے لکھا جہاج میں آگے لکھا جہاج میں سو رہا تھا یونا اس کا مطلب کیا ہے کہا رہا ہے کہ کئی بار پاسٹروں کے چرچ میں پاسٹروں کے کیا مشواسیوں کے کیا بزنس مین کے گھر میں بزنس مین کی فیکٹری میں مصیبتیں کب آتی ہیں کہا جب وہ سو رہے ہیں پراتھنے کرنے میں سو رہے ہیں بیبل پڑھنے میں سو رہے ہیں کسی کو سو سمہ چار سنانے میں سو رہے ہیں کہتا ہے کہ پرمشور کی باتوں کو عمل کرنے میں سو رہے ہیں کہاں پر لکھا وہ سو رہا تھا اور وہ سو رہا تھا اور طوفان آ گیا اور لوگوں نے کہا اٹھ جا تو سو رہا ہے تو ارے یہ طوفان کیسے جائے گا ہمیں بتا طوفان جب تک نہیں جاتا بھائی سار کہاں جب تک آپ مو کھول کر پراتھنہ نہیں کرتے جب تک ایک انسان کہتا ہے کہ اپنے لیے خود کو وہ مو سے بول کر نہیں مانگتا پرمشور سے تب تک اس کا طوفان شاند نہیں ہونے والا اگر آپ کو آپ کا پتی آپ کی پتنی آپ کے پچھے آپ کا پریوار آپ کی دکان آپ کا بزنس آپ کا لون آپ کی فیکٹری آپ کی جوب آپ کا فارم آپ کا ویزا آپ کی پڑھائی آپ کو طوفان لگ رہی ہے آپ کو بیماری طوفان لگ رہی ہے میں کہاں کہ آج پراتھنہ کرنا سٹانڈ کرو شاند ہونے والی ایشو بسی کے سامرتی نام میں لیکن یہ ڈھونڈ رہے تھے یہ کرے ارے بھائی طوفان آ گیا کہتا ہے ہم چٹھی بھی ترے نام پر نکلی ہے کہاں یہ تو بتا دے کراب شادر کیسے ہوگا بھائی ارے پوچھنے کس سے پاسٹر کو پتا ہے میرے ہی کارن طوفان آیا ہے وشواسیوں کو بھی پتا ہے جو گلتیا کرتے ہیں ان کو پتا ہے ہمارے ہی کارن طوفان آیا ہے لیکن چھپ رہتے ہیں کہتا ہے پرکشا چل رہی ہے سٹھی ایسے لوگ اگر آپ کی زندگیوں میں ہیں آلسی لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو پراتھنہ نہیں کرتے ہیں جو سوتے رہتے ہیں کہاں جو کہاں پراتھنہ کرتے ہیں لیکن آج بھی اندر اینکشا رکھتے ہیں آج بھی دوسروں کو ماف نہیں کرتے ہیں کہاں میل ان کے اندر گھساو ہے کہتا ہے اگر ایسا جگتی ہے کہ خود بڑھنا چاہتا ہے دوسروں کو بڑھنا نہیں دینا چاہتا تو کہتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو الگ ہو جانا ہے الگ کہتا ہے اگر آپ کی بڑھوتری اگر نیگٹیو لوگ آپ کے ساتھ بھوم رہے ہیں آپ کبھی بھی پوزیٹیو نہیں ہو سکتے آپ کبھی بھی آشیشوں کو نہیں دیکھ سکتے لیکن اگر آج آپ چھاتے ہیں کہ آپ کے کام کھلیں اگر ایسی آتما آپ کے اندر ہے کہ پرانتھنا کرنے والی آتما آج ہی آپ کے بچے پوزیٹیو ہوتے دیکھیں گے آج ان کے بزنس پوزیٹیو میں بتا جائیں گے ایسی محسی ناثری کے نام میں پانچ پڑے وہ آج ہی ان کے گھر میں پوزیٹیو ریموٹ آنے والی ایسی محسی کے نام میں اور ایک عورت آئی اور وہ اتنی جور جور سے گڑ گڑانے لگی اور رونے لگی اور کہنے لگی پادری صاحب کریم میں بہت دکھی ہو سی przest�ب مجھے پانچ مینٹ دے دو میں نے کہا میں کسی کو پانچ مینٹ نہیں دیتا لیکن بتا ہی پربو نے تو اللہ انہیں گفت کیا دیکھے چل رہی ہے بھون رہی ہے ایرشاہ کر رہی ہے سمجھ رہے ہیں اندر سے چل رہی ہے کہ میں نے ایش کہتا کہ تسیدہ ہون پنجابیوں چاہیو تسیدہ ہون جٹاں چاہیو کہ میں آتا بائے بر تھے گیا کہ میرے بچیاں تھے کیوں نہیں آسی ہی چھائی اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جل رہے ہیں اگر آپ جل رہے ہیں تو آپ اسی سمیں آپ پراتھنا کریں اپنے لیے اسی لیے کارن ہے کہ تیرے بچے کے اوپر انولینٹنگ نہیں اتری ہے اگر آپ پاسٹر بنانا چھاتے ہیں کہ آپ ایک اچھا بزنسمن بنانا چھاتے ہیں اگر آپ کسی سے چلتے ہیں پرمیشور کبھی بھی آپ کی بڑوتری نہیں کرے گا اگر آپ کے ساتھ ایسے لوگ ہیں کئی بار ایسے لوگ جب کسی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو اسی سمیں پرمیشور ان کے بزنس کو سٹوپ کر دیتا ہے ان کی چرچ کو سٹوپ کر دیتا ہے ان کی آسیشوں کو سٹوپ کر دیتا ہے آج آپ پراتھنا کرو کہ پرمیشور اپائے بتائے بتائے کہ نہیں اگر آج آپ کے بزنس میں کوئی پرابلم ہے آپ کے گھر میں آپ کے پریبار میں کوئی پرابلم ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے پہلے سسران والے کیا کرتے تھے جٹھانی درانی کی لڑائیاں دیکھ کر آپ کو پتا نہیں تھی حاصل میں جٹھانی درانی کی لڑائیوں کا ریکوڈ بناوا بھائیں صاحب کتاب بڑی بڑی جٹھانی درانی کی لڑائی ہوتی ہے کہ نہیں پرانے برکوں نے کیا کیا پرانے برکوں نے سگی بہنوں کے ساتھ رشتہ کرنا شروع کر دیا ایک ہی گھر میں دو بہنیں ایک ہی گھر میں تین بہنیں چکڑے نہیں ہونے کے زیادہ تر لوگ ایسا کرتے ہیں کیوں کیونکہ وہ چلے گی نہیں میری پہنے در مرکہ جاری ہے میری پہنے در گولی در پانچ گلے جاری نہیں چلے گی نہیں یہی مسیح کا من چاہتا ہے پرمشور چاہتا ہے کہ پرمشور چاہتا ہے کہ ہم ایک من ہو کر آئیں پرمشور کے پاس بولا ہالیلوریہ یہاں پر یونہ جانتا تھا اگر بھی پتی نہیں گئی تو فان نہیں گیا تو میں کیا کر رہا ہوں کہ آج جائے گا چرچ آپ سیکھنے کے بعد جائے گا یشو مسیح کے نام میں اگر کوئی ایسا تفان آپ کو بھی ٹچ کر رہا ہے آج رات وہ تفان ختم ہونے والا ہے ختم نہیں ہونے والا یشو مسیح نے کہا شاند ہو جائے شاند ہو جائے حدیش و مسیح کے نام میں ہالیلوریہ دیکھو یونہ سے پوچھ رہا ہے کتک کیسے ہوگا تفان شاند اس نے ان سے کہا مجھے اٹھا کر سمندر میں پھینک دو تب سمندر شاند پڑ جائے گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ بھاری آنڈی تمہارے اوپر میرے ہی کارن آئی ہے اپنے پڑوسی کو بولو تجھے میں سمندر میں پھینکوں گے اٹھا کے آجا تیرے کارن تفان آئے کہا جب تفان شاند رہی ہوا ارے دوڑے دوڑے گئی مشواسی بولے پاسکار اب یہ تو بتا دے یہ تو بتا لگیا تفان تیرے کارن آیا ہے ارے ماں باپ کو بتا لگیا ہے بچو تفان تمہارے کارن آیا ہے اب یہ تو بتا دے تفان شاند کیسے ہوگا ارے نو کر گیا دوڑا دوڑا مالے ارے فریکٹری میں نقصان تیرے کارن ہی ہو رہے تفان تیرے کارن ہی آئے لیکن اب یہ تو بتا دے چٹھی ڈال کر بتا لگیا ہے اب یہ شاند کیسے ہوگا بولتا ہے ایسے کے گلے میں چکی کا پاٹ ڈال کر سمودر میں ڈال دیا جائے لکھا کہ نہیں شو مسیح نے ایسے کے گلے میں چکی کا پاٹ ڈال کر سمودر میں ڈال دیا جائے میں یہ نہیں کہا رہا ہوں ان کو سمودر میں ڈال دو بھائی صاحب یہاں پر یوں نہ کہا مجھے ڈال دو اور ان نے ڈالا اور دفان شاند ہو گیا آپ نہ کرنا ہے یہ گلتی کہیں جا کر سمودر میں ڈال دو یہاں پر بائیگر بتاتی ہے کہ آپ کے اگر بچوں میں تو ایک گندی عادت ہے گرہ گندے ویچار ہیں آپ کو سمدر میں ڈالنے کی جرد نہیں ہے اگر وہ ارشا کرتا ہے لالچی ہے کسی پاپ میں تو آپ کو اپنے پڑوسیوں کے لیے اپنے گھٹی کے لیے پراتھ نہ کرنا ہے اس کے پراتھ نہ کرنے کے بعد اس کے گندے ویچاروں کو سمدر میں ڈال دو بیڈ ہی بیٹ کو سمدر میں ڈال دو شمسی کے نام میں کبھی پتہ لگے تو انہوں نے پادری کوئی چھکے سمدر میں پا دیا یہاں تو انہوں نے یہی کیا یونہ کو سمدر میں ڈال دیا بھائی شاہد لیکن کیوں دلا یونہ سمدر میں کیونکہ مشن سے ہٹ گیا تھا پر میشور نے ایک تارگٹ رکھا ہے آپ کو آسیشے دینے کے لیے لیکن جب تک آپ اس کے مشن کو پورا نہیں کرتے اس لیے آسیشے نہیں آتی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر بہت بار جب میں چھرچ کے اندر آتا ہوں تو چھرچ کے اندر آتا ہوں تو لوگ مجھے ایسے کرتے ہیں کئی بار ایسے کرتے ہیں کئی بار ایسے کرتے ہیں اور میں ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں کیوں نہیں دیکھتا میں ان کی طرف جان مجھ کر نہیں دیکھتا کیونکہ میں مشن کے لیے آیا ہوں میں یہاں پر مشن کے لیے آیا ہوں کیونکہ بائی بل گولتی ہے کہا کہ علیشہ ایک بار علیشہ نے گیجی کو اپنے چیتے کو بھیجا ایک لڑکہ مر گیا اور اسی سے میں اس نے کہا یہ لے میری چھڑی اور جا کر اس بچے پر رکھ دے لیکن کہا جب تو رکھنے کے لیے جائے کہا نہ دائیں دیکھنا نہ بائیں دیکھنا کہا کہ نہ کہتا ہے کہ کسی سے اس کا کوشن پوچھنا یہ بھی نہیں پوچھنا ہاں نمشکار نہ کرنا رستے میں کہتا ہے نمشکار مت کرنا کہ ہاں ہم جی بائی ساکھ کیا حال ہے ہاں جی ٹھیک ہے جی بیندی ہاں جی ٹھیک ہے ہاں جی بیندی ٹھیک ہے کیسے جار تھا کہ جی دنڈا لے کے جار تھا اور گیا جا کر چڑی رکھی اور چنگا نہیں ہوا آیا علیشہ کے پاس بولتا ہی کہ چنگا نہیں ہوا علیشہ نے کہا ارے چنگا کیسے ہوگا گرہ تو رستے میں کوشن پوچھتا چلا گیا تو نے کہا ارہ پروفیٹ علیشہ کے ساتھ رہتا ہے وہ آرہ اور بھائی ساہب کیسے ہو آج جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی ساہب آج جی ٹھیک ہے جی چوڑا ہو گیا جب علیشہ گیا اس نے نہ دائیں دیکھا نہ پائیں دیکھا کسی سے نہیں پوچھا بولتا ہے میرا مشن ہے میں نے جانا ہے اور وہ لڑکا جھنگا کر کر آنا آجی شمسیح کے سامرتی نام میں علیلویہ میرا جو کام ہے میں وہ کرنے کے لیے آیا ہوں میں یہاں ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں آیا میرا جو مشن ہے مجھے پرچار کرنا ہے کہ پاپیوں کو بچانا ہے پاپیوں کو پاپ سے ہٹانا ہے اور بہت سارے بیمار لوگوں کو جھنگائی دلانی آجی شمسیح سے ہالیلویہ ہالیلویہ ہاں مجھے کر کے نکلنا ہے مجھے جانا ہے یہ میرا ٹارگیٹ ہے کہ یہ وشواسیوں کو بتاؤنا چاہیے کہ یہ مسیبتیں کیوں آتی ہیں بیپتھی کیوں آتی ہیں کہ یہ سی ہی آتی ہے ہم اپنے مشن سے چوک جاتے ہیں صبح اٹھنا ہے پراتھنا کرنا ہے لیکن نہیں چوک گیا ہے پہلے فون لگائے گا ہالو ہالجی اور کتا ٹھیک ہو دوسی آچھا ٹھیک کہ ہم نے میرا ٹھیک ہو گیا ہے ٹھیک ہے میں کرتا پہلے کرتا کیونکہ سویرے سویرے مستدار باہر رہتے ہیں سویرے سویرے فون آتے ہیں وہاں سے پہلے ان کے فون کھاتے ہیں پھر بات میں پراتھنا کرتے ہیں ان کو بولو پہلے پراتھنا کریں گے بات میں بھی پھون کرنا آپ اپنے مشن سے چوک کریں ہیں پرمیشور دیکھتا ہے آپ لو پرمیشور بتاتا ہے کہ جاں اس کے گھر جا آج رات اس کو بتا کرنا سو سمجھا سنا کرنا لیکن ہم نہیں جاتے ہیں کئی بار پرمیشور بتاتا ہے کہ جاں کئی بار آپ کی آتما میں ڈالتا ہے لیکن آپ لوگ بیچین رہتے ہیں کئی بار ہم چوک جاتے ہیں بیبل پڑے بغیر پراتھنا کرے بغیر سو جاتے ہیں اس لیے پرمیشور کا آتما کئی بار وہ پروبلمز آپ کے گھر میں آنے دیتا ہے آپ کو بتائیں ایک مشن دیا جاتا ہے پتی پتنی کو جب فیرے دی آتے ہیں ساتھ فیرے دیتے ہیں دیکھ نہیں پتی پتنی کو دیکھیں گے نہیں کیا مشن ہوتا ہے وہ اس میں یہ سکھایا جاتا کر رہا ہے ہون اپا ایک دوجہ نو چندہ نہیں مارا گے ہم کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ دکھ میں سکھ میں ساتھ بنے رہیں گے لیکن بعد میں وہ مشن توڑ دیتے ہیں تکہ ہمیں اپنے مشن میں رہنا ہے پرمیشور نے آگیا جو دی ہے بائیبل کے اندر روز دیکھنی ہے آپ کا مشن ہے یہ آپ کا مشن ہے آپ نے ڈیلی بائیبل کے اندر دیکھنا ہے کہ آج پربو میرے سے کس بچن سے بات کر رہا ہے آج پرمیشور مجھے کیا آشیز دینا چاہتا ہے اگر آپ چوک جاتے ہیں اس لیے پرمیشور کئی بار پروت کرتا ہے آپ درے نہیں اگر آپ دیلی پراتھنا کرتے ہیں پرمیشور کا مشن پورا کرتے ہیں آپ بائیبل پڑھ کے پرمیشور کا مشن پورا کرتے ہیں میں کیا رہا ہوں آپ کے بچے اگر کہیں بھی رہتے ہیں اسی اسطحان پر آج جیتنے والے ہیں چلی جیتنے والے ہیں ایشو بچے کے نام میں جن کے اندر ایسی آتما ہے کہ نہیں میں چاہے کسی اسطحان میں ہوں چاہے میں بیزنس میں ہوں چاہے میں گورویٹ جوب میں ہوں چاہے میں فیکٹری میں ہوں لیکن میرا مشن ہے کہ پراتھنا کرنا اور دوسروں کو سائد کرنا دوسروں کو ایشو بچے کے نام میں پرمیشور نے ایک ران آ کر کہا موسیٰ کو موسیٰ کہتے ہیں اب تُو بڑا ہو گیا ہے اب تُو ایسے گھر یہاں سے نکل اور جاں کر میرے لوگوں کو چھڑا لیکن بولتا ہے میں مو کا بھتا ہوں لیکن پرمیشور نے کہا اب تُو مو کا بھتا لگ رہا ہے میں نے تیرے مو میں کھی بھی ڈالا مکھت بھی کھلایا کہتا راجہ کے محل میں بھی رکھا آپ اس لئے پال پوز کے بڑا کیا ارے پرمیشور چودہ سال سے پندرہ سال سے آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ کو ایک ہیلنگ ملے اور آپ پرمیشور کو جانو آپ کو چھٹکارا ملے آپ پرمیشور کو جانو لیکن اگر آپ اب بھی چھپ گٹھے ہو تو پرمیشور کا آتما کام نہیں کرنے والا وہ کرود کرتا ہے یہاں پر اس مشن سے ہٹ رہا تھا یوں نہ ہٹ رہا تھا اس مشن سے جو پرمیشور نے اس کو دیا تھا اگر پرمیشور نے آپ کو گورنمنٹ چھوک دیا ہے اگر آپ کو فیکٹرییاں دیا ہے اگر آپ پرمیشور کے کاموں میں آگے نکل کرنی آتے ہیں آپ مشن سے ہٹ رہے ہیں پرمیشور نے کس لیے کس لیے آپ کو آسیز دیا ہے یہ پویتر آتما کہ رہا ہے آپ اپنی لائف میں ایک ٹارگٹ بنانا ہے یہاں پر موسا کو ایک رات مارنے کے لئے آ گیا اور لیکن اس کی عورت کارن کیا تھا کیوں آیا مارنے کے لئے کیونکہ وہ سنسار کی چنتاؤں میں پھس گیا اپنی پتنی کے ساتھ پھس گیا اس کے بچے کی چنتہ کرنے لگا کہ نہیں ابھی مجھ جاؤ ابھی مجھ جاؤ پرمیشور نے کہا تھا کہ جا تو مشر دیش میں جا میرے لوگوں کو اچھڑا کرلا لیکن وہ چنتہ کر رہا تھا اور اس کی پتنی چنتہ کر رہی تھی اور پرمیشور نے کہا آج ہی میں مشر کو ختم کر دوں گا چان سے مار دوں گا اور اسی سمیں جب کروڈ کرنے والا تھا اسی سمیں اس کی عورت نے اپنے بچے کی کھلڑی کٹ کر اس کی پیرو میں ڈال دیا پرمیشور سے توبہ کیا اس نے کیوں کہتا ہے کیوں کیوں کہ آج میں کیا بتا رہا ہوں کہ پتنی کے کارن پتنی کے کارن پرابلمز ہی مشر کے اوپر اس نے تینشن کر لیا آج آپ کے گھر میں ایسا عویق تھی ہو سکتا ہے کوئی کہ کسی کے کارن کہتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی پروپلمز کھڑی ہو اگر آج نہیں پتا لگ رہا پراتھ میں کرو پرمیشور کا آتھ مکھر ہے آج پراتھ میں کرو کہ پرمیشور میرے پتنی کے اندر سے گندی ہے بیٹھ چائے میرے پتی کے اندر سے گندی ہے بیٹھ چائے میرے بچوں کے اندر اگر آپ کا نوکر ہے آپ کے ساتھ پارٹلر ہے آپ کے ساتھ آپ جہاں جوگ کرتے ہیں آپ کے ساتھ برکر ہیں آپ کہوں پرمیشور ان کے اندر سے گندی ہیپٹیک جائے کہی ایسا نہ ہو ان کے کارن میری آسی سے رک جائے میں کہاں آج ایسے لوگوں کی آسی سے کھوڑنے والا میرا کھوڑا آیشو باشی کے نام میں بہت بار لوگ شکایت کرتے ہیں بہتے ہیں جی اچھا تھا سب کچھ پتہ نہیں اچھانک کڈنیا کھروگو گئی اچھانک ہٹ کراب ہو گیا پتہ نہیں اچھانک اچھا بزنس تھا پھین ہو گیا پرمیشور نے دیا کسی لیے تھا پرمیشور نے اسی لیے دیا ہے کہتا ہے کہ تم باپ نہ کرو تم لوگوں اپنے بچوں کو اپنے گھرانوں کو سکشہ دو اور دوسروں کے لیاسیس کا قارن بنو لیکن کہتا ہے جب ہم پرمیشور کے مشن سے ہٹ جاتے ہیں پرمیشور کی باتوں سے دی ہوئی آگیاں سے ہٹ جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ آپ کی گاڑی میں سپیڈ بریکٹر میں کہتا ہے بریک آ جاتا ہے سپیڈ بریکٹر آیا تو اور آپ کو بریک مارنی پڑتی ہے جب سپیڈ بریکٹر لائف میں آیا جب کوئی بیماری جب کوئی کرجا جب کوئی سمسیا اگر آپ کی زندگی نہ جائے تو بھائی صاحب گاڑی کو یوٹرن مار لو بھائی صاحب اگر بچنا چاہتے ہو تو یوٹرن ماروگے بچ جاؤگے اگر یوٹرن نہیں ماروگے تو گاڑی خراب ہو جائے گی ایکسیوینٹ ہو جائے گا وہ راستہ پند ہے آپ کے لئے آسی سے کبھی نہیں ملے گی یہاں پر کیا کر رہا تھا موسا موسا کر رہا تھا مجھے سمجھ دے کہ تاکھی میں اپنی چال چلن پر سوچوں اب اس سمیں یوٹرن مار کر یہ آدمی کیا بول رہا ہے یہ بول رہا ہے پربو مجھے سمجھ دے کہ مجھے ٹائم دے مجھے سمجھ دے میں اپنا ٹائم ججھے پراتھرہ میں دیا کروں گا میں اپنا ٹائم ججھے فاسٹنگ میں دیا کروں گا چالیس اپاس کرنے کے لئے گیا اگر اس کی زندگی میں یہ بپتی نہ دی یہ چالیس اپاس کرنے جانے والا نہیں تھا لیکن یونہ کی زندگی میں سپیڈ بریک کر آیا کون آیا جب تفان آیا پالی میں فینک دیا گیا اور اسی سے میں مچھلی نے اس کے موں میں نکل لیا اور جب نکل لیا پیٹ میں جب فس گیا رو رہا ہے بچھرا اور کہہ رہا ہے پرمیچوار کہہ یوٹر مار رہا ہے یوٹر لے رہا ہے بہت لوگ یوٹر نہیں لیتے ہیں لیکن آج اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ بولو کہ خدا میں مجھے سمجھ دے میں اپنے کریکٹر کے بارے میں سوچوں یہاں موسیٰ کہا تھا کہ میرا چال چلن کہتا میں فاسٹنگ کر کے میں اپنے چال چلن کو سمجھوں یہاں لکھا میں اپنے چال چلن کو سمجھوں اگر آپ اپنے کریکٹر پر اپنے چال چلن کو سمجھوں گا کہ میں نے آج دن بھر میں یا پورے مہینے میں پورے سال میں کوئی گزتی تو نہیں کر دی پرمیچوار اگر کر دی ہے تو مجھے ماف کر اور پھر سے نیا آنکر بار نکل ڈیسیزن لے رہا ہے اب اس نے ایک ڈیسیزن لے لی اپنی لائف میں کہ میں آپ سے بائبل پڑھوں گا اور پراتھریں کروں گا اور فاسٹنگ کروں گا اگر آپ نے یہ فیصلہ لے لی ہے آج ہی آپ کے بچوں کے کام کھلنے والے ہیں شمسی کے نام میں اگر آپ کا یہ فیصلہ صحیح ہے میں کروں آپ باہر آنے والے ہر مسئیبت سے شمسی کے نام میں iraq خیلنے والے پارے سے seguir تلسلی ایسا تلسلی تک offs lore آپ غلط جارہے ہیں میں نے کہا میکنی جار festivals کتاب ہم کلو بڑی ہے تو تھوڑا ساهما میکنی پیشیوں ایک ماں پاراد کر رہا ہے اورyy اگم مائیں گنگ جارہے ہیں تو میکنی چل رہا ہے ارے پتنی بہتر ہے تو ٹھیک نہیں تو گل چل رہا ہے پتنی بہتر ہے پتنی تو گل چل رہا ہے ٹھیک ٹھیک یوٹر لے لیں ماما بولتے ہیں یوٹر لے لیں کیا ہوگے بائی شاہب آکے جب کہ دیوار پندھ ملی آکے کام چل رہا تھا کہہ رہا ہے پہلے لکھا تھا یوٹر لے کر واپس آنا پڑے گا پھر پتنی کی بات کو مانا میں نے کہا تو صحیح کہہ رہی تھی یوٹر لینا پڑے گا میں کیا کہہ رہا ہوں اپنے پڑوسی کو بولو یوٹر مارے اگر بیڑی پی رہے کو یوٹر مار لو بھائی ساتھ جندگی بچ جائیں گی آپ کی پس چتان کر لو لیکن دیکھو یونا نے کیا گیا یہ یوٹر مارنے کے لیے تیار ہی تھا پرمیشن نے کہا یونا مان جا کہتا میں نہیں مانتا یونا چلا جا کہا میں ہی سنوں گا جرید تو دنی میں لوگوں کو مت بچا اور اگر تو میری مانے گا کہا پھر یوٹر ماروں گا کئی بار بچے گی ایسے کرتے ہیں پہلے مینو چوکلٹ دواؤ پہلے مینو کار دواؤ گھڑی دواؤ ابے جب تجھے چلانی نہیں آتی سائیکل چلانی نہیں آتی گھڑی کہا سے دوں گا میں تجھے لیکن یہاں پر یہی بات پرمیشن جانتا آپ کے لیے کیا بھلا ہے اور کیا بھرا ہے لیکن یہاں پر وہ پیرا یونا جا یونا ہی انٹر مار کہتا میں نہیں مارتا کہا چال پھر سمدر میں چاہ یہ ایک وشواسی کی کہانی ہے یہ ایک وشواسی کی کہانی نہیں یہ سب وشواسیوں کی کہانی ہے اگر یوٹر نہیں مار رہے ہیں اگر پسچا تاپ کا یوٹر نہیں مارا موسا نے تو وہ بستانا دیکھو مشن سے بھٹا گیا تھا جونا پھر کہا ہے پرمیشن میں نے جو منت مانگی تھی میں نے جو کمیٹمنٹ کیا تھا میں نے جو ڈیسیزن لیا تھا میں نے جو فیاسلا لیا تھا میں اپنے فیاسلے پر یوٹر ماروں گا میں دوبارہ ہوں گا پرمیشن مجھے معاف کر جیسا تو کہے گا میں کروں گا جیسا تو کہے گا میں کروں گا اگر آپ کو لگ رہے ہیں کہ آپ تفان میں گر گئے ہیں اگر آپ کو لگ رہے ہیں آپ کسی کرجے میں گر گئے ہیں اگر آپ کو لگ رہے ہیں آپ کسی بھیانک مماری میں گر گئے ہیں میں کیا رہا ہوں کسی پاپ کے قرن کسی غلطی کے قرن آپ کے گھر میں تفان آیا ہے اگر آپ نے پاپ نہیں کیا آپ کے ساتھ آسلے بندہ جڑا ہوئے اس کے قرن آیا ہے لیکن یہاں پر اس نے کیا کہا اس نے جب پرمیشن کو سوری تھیل کیا پسچا تاپ کیا تو پرمیشور نے مگر مچھ کو آگیا دی کہتا اس بڑے مچھلی کو آگیا دی اس کو بولا کہ جا کھول دے لیکن پیٹ میں کیا کر رہا تھا پہلے پراثرہ نہیں کر رہا تھا جب پیٹ میں کیا مچھلی کے پراثرہ بھی کر رہا ہے فاسٹنگ بھی کر رہا ہے کہیں لوگ بلتے ہیں جی ساٹھے تو تو رہا ہے نی جاندہ ساٹھے تو تو رہا ہے نی جاندہ جی اپا پکھے نہیں رہا سکتے جی لیکن یہاں پر یوں نہ بھی ایسے ہی کر رہا ہوگا جی میں فاسٹنگ نہیں کر سکتا میرے سے بھوک بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے لیکن یہاں کیا ہو گیا جب تین دن پیٹ میں پڑھا رہا اچھا یار چھوڑا یار اپواس ہی کر لیتے ہیں یہاں پر پراثرہ کیا اپواس کیا اور کر رہا ہے موسا کی طرح کہتا ہے میں اپنے اپواس کر کے اپنے چال چلن کو سمجھوں گا اور یہ جب مچھلی کے پیٹ میں اپواس میں تھا پراثرہ میں تھا تو اس کو سمجھ بھی آیا کہ یہ ویپتی میرے کارن آئی ہے اور اس نے کہا پرمیشور مجھے سمجھ دے اور میں آج سے سمجھ لے رہا ہوں کہ میں ہمیشہ تجھے سمجھ دوں گا نہیں مانا کروں گا پراثرہ ہی دیا کروں گا مائبل پڑھوں گا پورے جنگتی میں نہیں میٹھوں گا نیگٹیو لوگوں کے ساتھ نہیں چلوں گا پرمیشور نے کہا ارے مچ بھی جانے دیا دیو اگر آج اس کا ایک ڈیسیزن لوگوں کے لئے آسیز کو نہیں کرایا آج اگر آج آپ ایک پچھت آپ کر رہے ہیں یوٹن مار رہے ہیں پچھت آپ کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ پرمیشور میں اپنے بچوں کے لئے پراثرہ نہ کیا کروں گا فاسٹین کیا کروں گا میں کھاراؤں کے پرمیشور ایک بڑے تفان کو ایک بڑی سمجھا کو حکم دینے والا ہے کہ چھوڑ دے کھول دے آپ اگر بڑی سمجھا میں گرے ہوئے ہیں آج ہی آپ باہر آنے والے ہیں ایشو مسیح کے نام میں آمین اگر آپ کے ایک فیصلہ آپ کو کرتے سے باہر نکالنے والے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ ایک فیصلہ آپ کے بچوں کی زندگیوں میں آسیز کو لے کر آنے والا ایشو مسیح کے نام میں مہت سکتا ہے کہ آج آپ کا یوٹن مارنا آج آپ کا پرشتاک کرنا آپ کی لائف میں کہ آج آپ پھر سے پرمیشن کے مشن میں آ جاؤ بھاؤ مجھ آج پھر سے آگر آپ نے پربو کو چھوڑ دیا ہے اگر آپ نے پرشتاک کرنا نیاشہ کے کارنٹ آپ کا کام نہیں بنایا آپ نے چھوڑ دیا ہے آپ پھر سے اس مشن میں آ جاؤ آپ پھر سے یوٹن مارنا ایک فیصلہ آپ کے بچوں کے کام کھلوانے والا اجرادیش مسیح کے نام میں آج آپ کا ایک فیصلہ آپ کا ایک ڈیسیزن کہ آج آپ کے بچے کو فیصلہ آج وہی ٹھیکی آپ کے بچے کو گورılمنٹ جوگ دلانے والا ہے آپ کا ایک فیصلہ آپ پھر سے کرو آپ کے عشیز دینے والا یہ مشن کے نام میں آپ کا ایک فیصلہ آپ کا ایک یوٹن میں کروں یوٹن آپ نے بڑوسی کو یوٹن مار آپ کا یوٹن مارنا آپ کا ایک فیصلہ آپ کو ایک بڑی بیماری سے بہار نکال لے والا یہ مشرے کے نام میں اپنے حاکتوں کو اٹھا ہوں اور پرمیشن سے موسیقی 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 مچھلی کو کبھی کاٹ کر دیکھنا کھا کر دیکھنا مچھلی کو مچھلی کی فکی ہوتی ہے فکی ایک بھی نمک اپنے اندر نہیں جانے دیتی آپ کے کریکٹر میں یہ بات ہونی چاہیے میشک آپ کیسی جگہ پر رہتے ہو کہتے ہیں نئی نئی میں نے بینکو گیا تھا ماں میں نا میں سو سماتار سنا نہیں گیا میں مہیں پاپ میں گر گیا کیوں کہ ارے جی ان کے کپڑے دیکھیں ہم نے نا میں گر گیا ارے ان کا کلچر ہے وہ پوک کیا کر رہا تو آپ کیا کر رہے ہو کہتا میں نے دیکھا میرے دوست آئے میرے سدار آئے شراب کی وہ تل جیچہ آیا اور کہتا چاہاں مالی جیچہ شرابی ہو چاہے آپ کے گھر میں آپ کی سنتی مالی ہو آپ چاہے کہیں بھی ہو میں یہ نہیں کر رہا ہوں اس سنتی سے بھاگ جاؤ میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ سنتی کو تھا گر آپ سمدر میں ڈالو لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہتا کہ مچھلی نے نمک اپنے اندر نہیں جانے دیا آپ کو وہ پاپ اندر نہیں جانے دینا بری سنتی اندر نہیں جانے دینا اگر آپ کے کریکٹر میں یہ بات ہے میں کہتا ہوں آج آپ کی پرموشن ہونے سے کوئی مائن کرنا نہیں روک سکتا کہتا آپ کی پرموشن رکتے کیوں ہے کہتا رکتی اس لیے کہتا کہ رہے اپنی سمجھ پر کہتا پرمیشور سے سمجھ مانگو پرمیشور سے بودھی مانگو یہاں موسا نے کہا کہتا جب سویڈ بریک کر آیا جب بڑی بڑی اچھی کوتھی میں بیٹھتے ہیں اور ہمارے پاس بڑی بڑی اچھی کوتھی نہیں بڑی کارے تھی لیکن آج ہم zero ہو گئے ہیں کیوں 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 کیونکہ سویڈ بریک کر آ گیا بھائی صاحب کیوں نہ آنے دیا پرمیشور نے سویڈ بریک کر اس نے اس لیے آنے دیا کہا تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ آپ بریک لگائیں آپ فاسٹنگ میں بریک لگائیں آپ زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں آپ فاسٹنگ کرو آپ پراثنے کرو کہتا شیطان نہیں چاہتا کہ آپ کامیاب ہو لیکن اس لیے پرمیشور پریک لوگوں کی لائف میں آنے دیتا ہے کہ اس لیے یہاں موسا کہہ رہا تھا کہ پرمیشور مجھے سمجھ دیں اب میں اپنے کریکٹر کو فاسٹنگ کر کے چال چلنگ کو سمجھوں گا میں اپنے چال چلنگ کو سمجھوں گا اپنے کریکٹر کو سمجھوں گا لیکن آپ جب تک فاسٹنگ نہیں کرتے جب تک پرمیشور آپ کی زندگیوں میں کام نہیں کرتا جب تک آپ پراتھنا نہیں کرتے ہیں یہاں پر مصیبتوں میں مچ جاؤ پیٹ میں مچ جاؤ مچھلی کے کسی کرجے کے پیٹ میں مچ جاؤ بیماریوں کے پیٹ میں مچ جاؤ سمسیاں کے پیٹ میں مچ جاؤ آج بچے نا کامیاب ہو رہے ہیں پیٹ میں جا رہے ہیں مچھلی کے لیکن پفیتر آتما کہہ رہا ہے آپ کا ایک یوٹر مارنا آپ کا ایک پچھا تھاپ کرنا بیماریوں کے پیڑ میں سے باہر آرے ہو شیطان کے پیڑ سے باہر آؤ جاگ ورانہ آج گھر گھرگے پیڑ میں سے باہر آؤ جاگ آج فلوفنٹ سکے جوہے گا توڑ دوا آمین حالگیس پیڑ میں سے باہر آؤ اپنی بیٹوں کو باہر نکال لو آج ہاتھ اٹھا کر اپنی بچوں کو ہاتھ باہر trat جو ہاتھ اٹھارا ہے باہر نکال رہے ہوگا نہیں نکال رہے ہوگا نئی اور جو چھلال لگا کر آپیر بولن رہا کہ وہ پہا رہے ہیں میں سے پہا رہے ہیں مرام ہے کرتے کے پہنے پہا رہے ہیں پہا رہا جاؤ حاج یوں Crazy خوالداؤں مرمیون کے پہنے پہنے پہا رہے ہیں پہا رہے ہیں چھوال، پہا رہے ہیں پارے پارے کروی ہیں اور جیس میں بہر اس و میسیر ناثری کے نام میں گ In transform my croup بہر کھڑے نہیں ہوتے کھڑے ہو جائے جو چلت نہیں وہ چلیں جن کے بیڈنس کرتے میں ہے بر ہیں جن کے دقل بیڈی پڑے بڑھ رہے اس و میسیر کے نام میں کی طرف گر بھی پکھنی ہے๑ا." بار آئے اس و میسیر کے نام میں سوٹ شکھتے ہیں کہ آیا میں لئے ایک بہائی ہوجاتھ رہے ایک کہتا ہے موسیقی